خبر آپ کو دیں عدبی میلے میں نوجوان شائرہ کی سٹیٹس سے گر کر ہلاکت کا یہ واقعہ ہے پولیس انکوائری میں شائرہ فرزانہ قصوروار ٹھہرائی گئی ہے آپ کو بتائیں ایم ڈی ناشنل بک فاؤنڈیشن سمیت تمام باعثر منتظمین کو کلین چٹ مل گئی ہے پولیس انکوائری میں بتایا گیا ہے کہ شائرہ کو تقریب میں کسی نے مدو ہی نہیں کیا تھا وہ اپنی مرضی سے شریک ہوئی تھی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا آپ کو بتائیں اور اس میں ایک خاتون شائرہ کی حلاکت بھی ہو گئی تھی سغیر چودری سے جانتے ہیں سغیر بتائے گا تحقیقات کے بعد جو حقائق سامنے آ رہے ہیں کس قدر صداقت ہیں ان میں جی بڑی افسوسناک جو ہے وہ پولیس کی طرف سے ریپورٹ سامنے آئی ہے اور چوبیس اپریل کو نوجوان شائرہ جو عدبی میلے میں پیش سے جو ہے وہ گر کر جانباک ہو گئی تھی آج تک جو ہے وہ پولیس کی جانب سے اس کی کوئی رپورٹ بھی درج نہیں کی گئی صرف زبانی طور پر جو ہے وہ اس کی انکوائری کی جارہی ہے اور جو زبانی انکوائری کی گئی ہے ڈی ایس پی فیدہ ستی جو ہے اس علاقے کیسے جیتی ہیں ان کے سے ہماری بات ان کا کہنا ہے کہ شائرہ جو ہے وہ اس میں خود قصور بھارا ہے کیونکہ اس کو کسی نے مدعو نہیں کیا تھا تقریب ختم ہو چکی تھی اور تقریب ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ خود اپنی مرضی سے سٹیج پر آئیں اور تصویر بناتے ہوئے جو ہے وہ سٹیج سے گریں اس حوالے سے جو نیشنل بک فانڈیشن کے ایم ڈی ہیں منتظمین میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ دیگر منتظمین تھے ان کو بیان لے کر چھوڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کا اس میں کوئی قصور نہیں شائرہ کو چونکہ مدعو نہیں کیا گیا تھا اور اس وقت اس کا شہر اور بیٹا بھی موقع پر موجود تھے انہیں چار لاکھ روپے محبتہ بھی دیا گیا ہے لیکن ابھی تک جو ہے پولیس کی جانے واقعے کی ریپورٹ ترچ نہ کرنا بہت مانی خیزہ ہے کیونکہ ایک واقعہ ہوا جس میں موت واقعہ ہوئی لیکن ابھی تک تھانا آپ پارا میں ریپورٹ درج نہیں کی دوسری جانب جو ہے وہ کل شورا اور ابھی بھو نے شکریہ صغیر چودری اپگیٹ کر رہے تھے